دنیا کی پہلی اڑنے والی موٹر سائیکل جسے سٹار وارس سے متاثر ہو کر تیار کیا گیا جاپانی کمپری ارونز ٹیکنالوجیز نے ایکسٹر سیمو نامی فلائنگ بائک کو تیار کیا ہے اس موٹر سائیکل کو امریکہ میں ڈیٹروائٹ آٹو شو کے موقع پر پیش کیا گیا یہ ہور بائک چالیس منٹ تک باسٹھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتی ہے آٹو شو کی انتظامیہ میں شامل تھیٹز زوٹ نے کہا کہ میں خود کو پندرہ سال کا محسوس کر رہا ہوں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے میں سٹار وارس میں اپنی بائک پر سفر کر رہا ہوں انہوں نے ہی اس آٹو شو کے دوران موٹر سائیکل کو چلا کر دیکھا تھا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اڑا کر ٹیس بھی کیا تھا انہوں نے بتایا کہ یقینا زبردست ہے اس کے چلاتے ہوئے میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے اور میں خود کو چھوٹا لڑکا سمجھنے لگا یہ موٹر سائیکل پہلے ہی جاپان میں فروغ کے لیے پیش کی جا چکی ہے کمپنی کے سی ای او شوہی کماتسو نے بتایا کہ اس کے ایک ویشن کو امریکہ میں دوہزار تئیس میں فروغ کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے مگر اس کی قیمت ضرور چونکہ دینے والی ہے جس سات لاکھ ستر ہزار ڈالر ہے البتہ کمپنی ایک چھوٹے الیکٹرک موڈل کو دوہزار پچیس تک تیار کرنے کی خواہش مند ہے جس کی قیمت پچاس ہزار ڈالرز تک ہو سکتی ہے موسیقی